اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ آج ہم بھی اسی مقدس پہاڑ کے دامن میں جبل سور کے دامن میں سب سے پہلے آپ کو جبل سور کی زیارت کروں اس کے بعد اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو یہ سامنے دیکھیں یہ جو آپ کو بڑا پہاڑ نظر آ رہے یہ پہاڑ یہ ہے جبل سور اور اس پہاڑ کی چھوٹی کے اوپر لاست میں جو آپ کو دو بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں ان دو پتھروں کے بیچ میں جو آپ کو چھوٹے پتھر نظر آ رہے ہیں دو ان دو پتھروں کے بیچ میں ہے غار سور تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پون مبارک زخم ہی ہو چکے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کے اس بلند والا پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے اور اس پہاڑ کی بلندی کتنی ہے اس پہاڑ کی بلندی ہے پانچ ہزار چار ست تیرہ فٹ تو جیسے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ غار کے اندر چھوٹے بڑے پتھر ہیں غار صاف ستری نہیں ہے غار کے اندر دیکھا کہ ستر سراخ ہیں تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں غار کے بار تشریف رکھیں میں غار کے اندر جاتا ہوں اس کو صاف سترہ کرتا ہوں اس کے اندر جتنے چھوٹے بڑے پتھر ہیں ان پتھروں کو نکالتا ہوں اور غار کو صاف سترہ کر کے غار کے تمام سراخوں کو بند کرتا ہوں اس کے بعد آپ تشریف لیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کو صاف سترہ کیا چھوٹے بڑے تمام پتھروں کو نکالا اور اپنی چادر کو پھاڑ کر اپنے کرتے کو پھاڑ کر تمام سراخوں کو بند کیا اور کپڑا ختم ہونے کی وجہ سے ایک سراخ باقی رہ گیا تو وہاں پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی کہ کوئی موزی چیز اندر داخل نہ ہو جائے یا پھر کفار آکے جھانک نہ لے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے اپنی ایڑی رکھ دی اور اس کے بعد حضور کو غار کے اندر بلایا کہ یا رسول اللہ تشریف لیں غار صاف ہتری ہو چکی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ دیا حضور نے کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا آنکھ لگ گئی نید آگئی تو کیا ہوا کچھ دیر کے بعد ایک ساپ آیا جس نے آکے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی کو ڈسا ایک مرتبہ ڈسا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤنی ہٹایا دوسری مرتبہ ڈسا تکلیف کی شدت بڑھ گئی لیکن اپنا پاؤنی ہٹایا تیسری مرتبہ ڈسا چوتھی مرتبہ ڈسا تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسوں جاری ہو گئے تو جیسے ہی وہ آنسوں گرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آپ جاگ گئے پوچھا ابو بکر کیا غم ہے وطن کو چھوڑنے کا غم ہے یا پھر بیوی بچوں کو چھوڑنے کی فکر ہے کیا چیز ستا رہی ہے جو آپ رو رہے ہو فرمایا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں مجھے کسی موزی چیز نے دسائے جس کی تکلیف سے میرے آنسوں جاری ہوا ہیں تو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ ابو بکر آپ اپنا پاؤں ہٹائیں تو جب پاؤں ہٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دائن لگایا اور وہ درد اس قدر تھم گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں اور شاعر نے کیا خوب لکھا ہے شاعر نے لکھا ہے کہ سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا اور ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا آنسوں نکل پڑے قدم ہٹا نہیں زاہد کمال عشق تھا غار یار کا اسی غار کے اندر ہی موجود تھے تو پیچھے کفار مکہ نے ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا تو میں اس کو سو اونٹ دوں گا سرک کلر کے یہ اس وقت کا بہت بڑا انام رکھ دیا اور ابو جہل کے کھوجی نکل پڑے کچھ کھوجیوں کو ابو جہل اپنے ساتھ لے کے نکلا قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے وہ بھی جبل سور کے دامن میں پہنچے اور ابو جہل کے کچھ کھوجی پہاڑ کے اوپر چڑ گئے جیسے غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ لگتا ہے دشمن قریب پہنچ چکے ہیں اگر یہ غار کے قریب آگئے آکے انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آپ پریشان نہ ہو غمزدہ نہ ہو اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے تو پھر اللہ عز و جل نے کیا حفاظت فرمائی ایک مکڑی کو حکم دیا اس نے آکے غار کے موں پہ جالتن دیا اور ایک کبوتری کو حکم ہوا وہ غار کے موں پر انڈے دے کر بیٹھ گئی تو جیسے کفار قریب پہنچے آکے انہوں نے غار کی جانب دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ غار تو بہت پورا نہیں لگتی ہے اگر اس غار کے اندر کوئی گیا ہوتا یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا اور یہ کبوتری نہ بیٹھی ہوتا لہذا اس غار کے اندر کوئی نہیں ہے تو یہی باتیں کرتے ہوئے اسی دیان سے یہاں سے چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدن عبو بکر صدیق رضی اللہ نے کموں پیش اس پہاڑ کی غار کے اندر دو دن اور تین راتیں قیام کیا اور تیسرے دن جیسے رہبر کو کہا گیا تھا وہ رہبر اتنی لے کر آئے اس کے بعد حضور یہاں سے مدینہ المنورہ روانہ ہوئے الحمدلہ